ولی حق کی وسیع نبی کی بات کرو جو ہم صفاتِ خدا ہے اسی کی بات کرو ہے قولِ مرسلِ آزم کے برسرِ ممبر زبان کھولو تو پہلِ علی کی بات کرو قولِ مرسلِ آزم کے برسرِ ممبر زبان کھولو تو پہلِ علی کی بات کرو آئیے میں گزارش کر رہا ہوں صدرِ حسینی مشن سید زیشان حیدر صاحب سے کہ وہ تشریف لے آئے اور اپنی صدارتی تقریر فرمائے نعرہِ سلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زین و مجلسکم بذکرِ علی ابن عبی طالب یہاں آئے ہوئے تمام معزز اور محبانِ حیدرِ خررار کے خدمت میں غالب کلِ غالب مشکلاتِ حلالِ مشکلات امیر المومنین علی ابن عبی طالب کی ودالت کے مبارک بات پیش کرتا ہوں اور آپ سب کی محبتوں اور خلوصوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو کہ آپ نے اس بہت ہی امتحان کی گھڑی میں ہمارا ساتھ دیا اور ہمیں اس مشکلوں سے بھارا میں نے اپنے مختصر سے بیان کا پیغمبرِ اکرم کی حدیث سے مبارک سے استقال کیا جس میں اللہ کا رسول تمام مسلمانوں کو یہ حکم دے رہا ہے کہ اپنی ذکر میں علی کا ذکر شامل کرو اپنی ہر مجلس میں علی کا ذکر شامل کرو اس لیے کہ علی کا ذکر تنہا علی کا ذکر نہیں ہے علی کا ذکر ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کا ذکر ہے جس میں آدم کا علم نو کا تخوہ عیسیٰ کا جہد ابراہیم کی خلط اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق کرم بھی ہے لہٰذا ہمارا یہ شیوہ ہے کہ ہم جہاں بھی رہیں جہاں بھی یہ جمع ہوں اس میں علی کا ذکر ہوں کیونکہ آج وہ دن ہے کہ جس دن صرف ہمیں جینے کا حوصلہ نہیں ملا ہمیں جینے کا وسیلہ نہیں ملا ہمیں جینے کی ایک نصد نہیں ملی بلکہ پیغمبر اسلام جیسی شخصیت کی دعا بھی خبول ہوئی اور خدا نے پیغمبر کو ایک ایسا ناصر و مددگار عطا کیا اور اس جگہ سے عطا کیا جو خود خدا کے گھر ہے طلوع شم سے امامت ہوا ہے کعبے سے نبی کو قوت بازو ملا ہے کعبے سے وہ ایک نور جو دو ٹکڑوں میں رہا مستقل وہ ایک نور جو دو ٹکڑوں میں رہا مستقل وہ آج ایک مکمل ہو چلا ہے کعبے سے وہ آج ہو کے مکمل چلا ہے کعبے سے یہاں سے آپ کا آخر بھی آئے گا عمران ابھی تو پہلا پسر ابھی تو پہلا پسر آ رہا ہے کعبے سے فضیلت ان کے محتاج ہے یہ فضیلت کے محتاج نہیں ہے ان کا تواف کر کے فضیلت فضیلت بنی ان کے گھر سے عہدے بڑھتے ہیں علی کے گھر سے جو کی روٹی پہلے بڑھتی ہے آیت بعد میں نازل ہوتی ہے یہ ظلفقار کے محتاج نہیں ہے بلکہ ظلفقار دست علی کی محتاج ہے علی کو علم کی ضرورت نہیں ہے بلکہ علم کو دست علی کی ضرورت ہے سارا علم اور ساری فضیلتیں خدا نے ان کی خدموں میں ڈال دی تب ہی تو ایک شاعر نے کہا رب سے احمد کی ملاقات علی سے پوچھو اس ملاقات کی ہر بات علی سے پوچھو جس مرکتا نہیں جس مرکتا نہیں اللہ یہ سب جانتے ہیں جس مرکتا نہیں اللہ یہ سب جانتے ہیں کس کا پردے میں تھا پھر ہاتھ علی سے پوچھو بس زمین تک ہی نہیں ان کی امامت محدود آسمانوں کے بھی حالات علی سے پوچھو ان کی نگرانی میں چلتا ہے زمانے کا نظام گردشو ارض و سماوات علی سے پوچھو کیسے ہوتی ہیں رسولوں کی دعائیں مقبول کیسے ہوتی ہیں رسولوں کی دعائیں مقبول کیا ہے تہذیب مناجات علی سے پوچھو عمر کے سینے سے ہٹنا کوئی آسان نہ تھا عمر کے سینے سے ہٹنا کوئی آسان نہ تھا زبط کیسے کیے جذبات علی سے پوچھو پتلا آدم کا بنا یہ ہے بہت بات کی بات پتلا آدم کا بنا یہ ہے بہت بات کی بات اس سے پہلے کے بھی حالات علی سے پوچھو دنیا کی ساری فضیلتیں ان کے قدموں میں آگئیں پر یہ کیسے سمجھ میں آئے کہ علی خانے کعبہ میں پیدا ہوئے تو یہ علی کی فضیلت ہے یہ خانے کعبہ کی مگر میں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ اگر مادر علی در کعبہ سے داخل ہوتی تو یہ علی کی فضیلت ہوتی مگر اگر دیوار کعبہ شک ہو کر مادر علی کا استقبال کرے تو یہ کعبہ کی فضیلت ہے اللہم ساری کائنات کا علی کی طرف سے مہتاج ہونا اور علی کا ساری کائنات کی طرف سے بے نیاز ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ علی امام کل ہیں تبھی تو ایک شاید نے ان کی حضرت علی کی ایک دعا کیونکہ حضرت علی نے اپنے لیے کبھی کچھ نہیں مانگا بس ایک دعا مانگی جو آپ سب جانتے ہیں کون کہتا ہے کی طاقت کے لیے مانگا تھا کون کہتا ہے کی طاقت کے لیے مانگا تھا کون کہتا ہے حکومت کے لیے مانگا تھا کون کہتا ہے کی حیدر نے بہادر عباس اپنے اظہار شجاعت کے لیے مانگا تھا جانتے تھے کی محمد کی امانت ہے حسین جانتے تھے کی محمد کی امانت ہے حسین اس امانت کی حفاظت کے لیے مانگا تھا زندگی بھر کی دعاوں میں فقط ایک بیٹا زندگی بھر کی دعاوں میں فقط ایک بیٹا اپنے شبیر کی نصرت کے لیے مانگاتے ہیں بس میں اسی شعر کے ساتھ اپنے بیانا سمیٹ رہا ہوں یا محمد ایسی قوت تیرے ہاتھ آئی کی بس یا محمد ایسی قوت تیرے ہاتھ آئی کی بس خانہ کعبہ میں پایا تو نے ایک بھائی کی بس